اور آج آپ سے جوڑی یہ سب سے ضروری خبر ہو سکتی ہے کیونکہ دعویٰ یہ کیا گیا کہ آج پوری دلیا میں انٹرنیٹ سے چلنے والے سب دیوائسز نشکریہ ہو جائیں گے اگر آپ بھی سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ سے چلنے والے کسی اور ڈیجٹل گاجٹ کا استعمال آپ کرتے ہیں تو آپ کو یہ خبر ضرور دیکھنی ہوگی دیکھئے اس رپورٹ کو آج انہی تیس ستمبر کو آپ کے پاس سمارٹ فون سمارٹ ٹی وی سمارٹ ووچ ٹیبلیٹ اور لیپ ٹاپ ہیں تو آپ انٹرنیٹ ایکسس نہیں کر پائیں گے یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے ڈیجٹل گاجٹس بینہ انٹرنیٹ کے بیکار ہیں اگر انٹرنیٹ نہ ہو تو آپ کا اس سمارٹ فون نہیں چلے گا ٹیبلیٹ بھی کام نہیں کرے گا آج انٹرنیٹ کی دنیا میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے شاید آپ ان ڈیجٹل گاجٹس کا استعمال نہیں کر پائیں گے جب آپ اپنے موبائل فون لیپ چاپ یا ٹیبلیٹ سے انٹرنیٹ پر کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو آپ کا ڈیوائز ایک سرور کے ذریعے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے آپ کا ڈیوائز یہ چیک کرتا ہے کہ آپ جس ویب سائٹ کو کھولنا چاہتے ہیں وہ سرکشت ہے یا پھر نہیں اس کی سرکشہ کو پرمانت کرتا ہے ایک ڈیجٹل سرٹیفیکٹ جس ایک ڈیجٹل سرٹیفیکٹ جاری کیا جاتا ہے جس کا نام ہے Let's Encrypt دنیا بھر میں انٹرنیٹ سے چلنے والی زیادہ تر ڈیوائزز کو سرکشہ کا یہ ڈیجٹل سرٹیفیکٹ یہ ڈیجٹل سرٹیفیکٹ یہ ڈیجٹل سرٹیفیکٹ یہ ڈیجٹل سرٹیفیکٹ آج ایکسپائر ہو جائیں گے اور اسی لیے آج جب کئی لوگ اپنے سمارٹ ڈیوائزز سے انٹرنیٹ کو ایکسس کرنا چاہیں گے تو کوئی ویب سائٹ بھی کھولیں یا پھر کوئی ایپ ڈاونلوڈ کریں تو ہو سکتا ہے کہ ڈیجٹل سرٹیفیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا ڈیوائز ان ویب سائٹ اور لنکس کو پہچاننے سے ہی انکار کر دے یہ ڈیجٹل سرٹیفیکٹ نہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ جس لنک کو آپ کھول رہے ہیں وہ سرکشت ہے یا نہیں بلکہ یہ بھی سنشت کرتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر جو کچھ بھی سرچ کر رہے ہیں یا ڈاؤنلوڈ کرنے والے ہیں وہ انکرپٹیڈ رہے یعنی کہ اسے کوئی تیسرا بھیقتی نہ دیکھ سکے اب سوال یہ ہے کہ کیسے بتا چلے گا کہ آپ کا ڈیوائز اس انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کا شکار ہوگا یا پھر نہیں تو چلیے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں اگر آپ کو یہ انڈرویڈ ڈیوائز استعمال کرتے ہیں اور اس کا آپریٹنگ سسٹم 7.1 یا اس سے پرانا ہے تو آپ کے ڈیوائز کے ساتھ سمسیا آ سکتی ہے اگر آپ اپل کی ڈیوائزز استعمال کرتے ہیں اور اس کا آپریٹنگ سسٹم iOS 10 یا اس سے بھی پرانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سمسیا ہو اس کے علاوہ Windows XP پر چلنے والے کمپیوٹرز اور لیپٹوپ اور اسی آپریٹنگ سسٹم سے چلنے والی آٹومیٹڈ ٹیلر ماشین یعنی ATM ماشین وہ بھی پرابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دفتروں میں لگائی جانے والی بائیومیٹرک ڈیوائز جو کہ اٹینڈنس کے کام آتی ہے وہ بھی پرابت ہو سکتی ہے ویسے اگر آپ اپنے ڈیجیٹل ڈیوائزز کو لگاتا آپ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کے ڈیوائزز اپ ڈیٹڈ نہیں ہے تو آپ اسے اسی وقت ابھی اپ ڈیٹ کر لیں کئی سارے انڈسٹریل ڈیوائزز ہوتی ہیں جو فیکٹریز میں لگیے ہوتی ہیں وہ بھی پرانے آپریٹی سسٹم پر چل رہے ہوتی ہیں جیسے کہ بائیومیٹرک ڈیوائزز ہوتی ہیں یا بہت سارے ایسے اپلائنسز ہیں انڈسٹریز کے اندر جو سکہڑا سسٹمز ہوتے ہیں بہت سارے وہ پرانے اوائزز پر چل رہے ہوتے ہیں اور ان میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے اور اس وجہ سے کوئی سرویس وہ دیتے ہیں تو وہ بھی باتت ہو سکتی ہے اب سمسیہ یہ ہے کہ انڈروائیڈ یا ایپل آئی اوائیس کو اپ ڈیٹ کرنے کی سوویدھا سبھی ڈیوائزز پر نہیں ہوتی ہے جو سمارٹپون زیادہ پرانے ہیں ان میں آپ لیٹسٹ آپریٹنگ سسٹم ڈاؤنلوڈ کر ہی نہیں سکتے تو اس کے سمادھان کے لیے لیٹس اینکریپٹ نے ایک نیا ڈیجیٹل سرٹیفیکٹ بنایا ہے جو ورش دوہزار پیتس تک بانے رہے گا لیکن یہ بھی انڈیوائزز پر ہی کام کرے گا جن میں کم سے کم انڈرویڈ 5 آپریٹنگ سسٹم ہے لیکن بہت پرانے ایپل ڈیوائزز کا کیا ہوگا یہ اس پشٹ اب تک نہیں ہو پایا ہے اسی طرح اگر آپ اپنے کمپیوٹر یا لیپٹاپ پر وینڈوز ایکس پی ہے اس سے بھی پرانا آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بھی اسے اسی وقت اپ ڈیٹ کر لینا چاہیے اسی طرح جو بینکس ہیں انہیں بھی اپنے ایٹی ایم اپ ڈیٹ کرنے ہیں جو وینڈوز ایکس پی آپریٹنگ سسٹم پر چل رہے ہیں بھارت میں یہ سمسیاں اسی لیے بھی بڑی ہو سکتی ہے کیونکہ بھارت کے قریب 67 پرتیشت لوگ کبھی بھی اپنے ڈیجیٹل ڈیوائزز کو اپ ڈیٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کو یہ کام غیر ضروری لگتا ہے لیکن اس وقت جو خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ چاہے موبائل فون ہو یا پھر جیون دونوں کو سمائے سمائے پر اپ ڈیٹ کرتے رہنے میں ہی فائدہ ہے کیونکہ نہ جانے کس دن پرانے ڈیجیٹل سرٹیفیکٹ اور پرانی سوچ ایکسپائر ہو جائے اور آپ اس ریس میں پیچھے چھوٹ جائیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا